ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے ایک بزنس کے بارے میں ایک کمپنی کے بارے میں جس کا طریقہ کار کو جس طرح ہوتا ہے کہ اس کمپنی میں لوگ شامل ہوتے ہیں ایک فیز دے کر اور پھر وہ آگے میمبرشپ بڑھاتے ہیں اور لوگ جب بھی میمبرشپ کی فیز دیتے ہیں تو پھر آگے ایک پرسنٹیج جو ہے وہ انہیں بھی ملتا ہے اور انہیں جو لے کے آیا انہیں بھی ملتا اور ایسے کر کے اوپر چلتا رہتا ہے یہ طریقہ کار جو بزنس کا ہوتا ہے اسے عام طور پر نیٹورک مارکٹنگ کہتے ہیں یادہ کہ اسلام نہ تجارت کے خلاف نہیں ہے بلکہ تجارت کو فروخ دینے کا حکم دیتا ہے اور تجارت میں زیادہ برکت ہے لیکن شریعت میں یہ بھی ہے کہ کاروبار ہمیشہ سچائی سے دیانت داری سے امانت سے ہونا چاہیے جھوٹ فریب سے نہیں ہونا چاہیے مقروحات جائز و طیب حلال و حرام مباخ تمام چیزیں بیان کر دی گئی تو اگر کوئی کمپنی شرعی اصول کے مطابق کام کرتی ہے تو اس کے ساتھ کام کرنا جائز ہے اور اگر نہیں کرتی تو اس کے ساتھ کام کرنا جائز نہیں ہے اگر وہ باطل شرائط کے ساتھ دھوکہ دہی کے ساتھ لالچ کے ساتھ فراڈ کے ساتھ اگر کام کرتی ہے تو نہیں کرنا چاہیے تو اب نیٹورک مارکٹنگ کے جب یہ سوال آیا تو مجھے ہمارا یونیورسٹی کا زمانہ یاد آگیا اس زمانے میں ایک کمپنی ہوا کرتی تھی ایم وے کے نام کی اور پھر وہ کوک سٹار بنی تھی اور وہ بھی نیٹورک مارکٹنگ کا موڈل لے کے آئے تھے تو اس زمانے میں ایک لہر چلی تھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ بازاروں میں گھومتے تھے لوگوں کو اینٹھنے کے اینٹھنے کے لیے کہ آپ میمبرشپ لیں اور فلانا اور ان کے پروڈکٹس استعمال کریں اور وہ بازار سے بڑے عالی میاری پروڈکٹس ہوتے ہیں اور وہ ایک پورا پروسس ہوتا تھا کہ جب آپ ان کے ساتھ ان کے میمبر بنتے ہیں ایک میمبرشپ فیس ہوتی ہے اس کے بعد آپ ان کے ساتھ شاپنگ کر سکتے ہیں اور پھر وہ شاپنگ کرتے ہیں تو شاپنگ کرنے کے بعد ایک پرسنٹیج جو ہے وہ ساری اوپر تک جسٹیبیوشن چلتی ہے وہ سارا کچھ معاملہ ہوتا ہے اور جو لوگ زیادہ میمبرز بناتے ہیں پھر وہ آگے ان کے جو بنائے ہوئے میمبرز ہیں وہ آگے میمبر بناتے ہیں پھر وہ میمبرز آگے میمبرز بناتے ہیں تو جس کے ٹری میں بہت زیادہ ممبرز ہوتے ہیں اسے بہت پیسے ملتے ہیں پھر وہ ان کے ائرلی شوز ہوتے تھے جس میں وہ لوگوں کو بلاتے تھے اور اس میں بڑے بڑے جو ہے سکسیسفل لوگ جو ہے وہ آتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہم سال کے کوئی زمانے کی بات کر رہا ہوں میں کوئی کہہ ہم دیر لاکھ بناتے ہیں ہم دو لاکھ ڈالر بناتے ہیں اور کام ہمارا کچھ نہیں ہے بس ہم جاتے ہیں اور روز آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لگاتے ہیں ایک آدھ بندہ ریکروٹ کرتے ہیں آ جاتے ہیں اور دیکھیں کتنے پیسے کماتے ہیں اس زمانے میں بڑی شہ ہوتی تھی یہ پیسے تو اینیوے بہت سارے لوگ اس میں گئے تھوڑی سی سکسس سٹوریز تھیں لیکن لوگ اس لالچ میں اس میں نیٹورک مارکٹنگ میں پڑ جاتے تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوال آنے کے بعد اس نے پیدا ہوتا ہے جس میں لوگوں نے اپروچتا ہوتا ہوتا ہے یہاں پہ شکاگو میں جو ہماری دیسی کمیونٹی تھی انڈینزوں کے پاکستانیزوں اس کے اندر جو ہے کافی زیادہ جو ہے وہ گھس رہے تھے لوگ ایک ایک فرد کو کمپنی میں شامل کیا جاتا ہے اس کے بدلے ایک مخصوص رقم کمپنی کے پاس کو جمع کرواتا ہے اسے میمبرشپ نمبر مل جاتا ہے یہ آدمی پھر مزید لوگوں کو کمپنی کی میمبرشپ لینے کے لیے پھر تیار کرتا ہے اور اسے مورفت سے پھر میمبرشپ لینے پر جو بھی افراد کو میمبرشپ ہوتی ہے پھر اس فیس کا ایک مخصوص حصہ آگے ملتا رہتا ہے اور یوں یہ لائن آگے چلتی رہتی ہے اور پہرے فرد کو ایک مخصوص حصہ ملتا رہتا ہے اور پھر آگے لائن چلتی رہتی ہے تو وہ میمبرشپ معاملہ چلتا رہتا ہے اور ایک فرد کی میمبرشپ ختم ہو جاتی ہے اور پھر بارال بات آپ کو سمجھ میں آگئی کہ کیسے یہ معاملہ آگے چلتا رہتا ہے تو اب علماء نے اس کے اوپر جو موقف رکھا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار جو ہے نا پیسے کمانے کا یہ کئی وجوہات کی بنا پر ناجائز ہے کیونکہ دیکھیں وہ کہتے ہیں یہ طریقہ کار ایک طرح سے جوے قمار اور غرر جیسی قباحتوں کا حامل غرر علماء کے ہاں ٹرمینالوجی ہے جو کہتے ہیں ابحام کی وجہ سے غیر یقینی یا خطرے کی کیفیت جو ہے نا اس کو غرر کہتے ہیں اس میں دیکھیں نا پہلے جو صارف ہوگا جو میمبر بنے گا اس کی رقم داؤ پر لگی ہوتی ہے وہ یا تو مزید رقم یا کمیشن کی صورت میں کھینچ کر لائے یا اصل ہی ڈوب جائے اور وہ اصل ڈوب جاتی ہے تو پورا کمپنی لے لیتا ہے نا واپس روڑی ملتی آپ اچھا پھر صارف کے لیے کمپنی کے ساتھ کام کرنے کے لیے مخصوص فیس ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے اگر وہ رقم ادا نہ کرے تو وہ کمپنی کا کمیشن ایڈنٹی نہیں بن سکتا کمیشن ایڈنٹ ہے نا بیسکلی آپ اچھا پھر ایک معاملے کو دوسرے کے ساتھ مشروط کرنا بھی لازم آتا ہے نا ایک کام کر رہے ہیں لیکن شرط آپ نے کسی اور چیز کی لگائی بھی ہے اور یہ سود کے زمرے میں آ جاتی ہے بات اس لیے یہ طریقہ کار جو ہوتا ہے نا یہ جو کاربار کا طریقہ ہے یہ جو گروت کا طریقہ ہے اس لیے علماء نے اس میں یہی کہا ہے کہ یہ سود جوئے اور کمار پر مبنی ہوتا ہے اور اس کے اندر کمار اس لیے کہ اب ایک لالچ آتی ہے ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کسی ایک اس کے اندر ہوتی ہے لالچ اور ایسا اس میں ایک خمار ہوتا ہے جس کے پیچھے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں میں بہتا ہے کہ جو زیادہ ریولز اراؤنڈ جو زیادہ ریولز اراؤنڈ کے میری نیٹورک میں جتنا بندہ ہونا سب میرے تھرو ممبر بناوا ہو اور وہ پشت بھی کرتا رہتا ہے تم بھی ممبر بناو تم بھی ممبر بناو بس اس کے ذہن میں وہی ہوتا ہے وہ جو اس نے دیکھا ہوتا ہے جا کے ان کے یئرلی شوز میں کہ ایک بندہ ہے اتنوں سکسیسفل ہے کہ وہ لیمبرگینیز چلا رہا ہے اس کا پرائیوٹ روڈ ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ اسٹوریا بھی تو ایسی بتاتے نا کہ میری بچے کی انگلیش کی ٹیچر تھی سوشل سٹیڈیز کی ٹیچر تھی سوشل سٹیڈیز کی ٹیچر نے کہا کہ بھائی ہم اب ایتھنز کے اوپر پڑھ رہے ہیں میں نے کہا ایتھنز پر پڑھ رہے ہو چلو ایتھنز جا کے پڑھتے ہیں اب ایک عام آدمی جب ایسی کہانیاں سنتا ہے وہ کہتا ہے بچے کو ایتھنز پڑھانے کے لیے ایتھنز ہی لے گیا بھائی تو ایسی لائف ایسا لائف سٹائل ہمیں بھی چاہیے تو ایک کمار آ جاتا ہے تو اس لیے انہوں نے کہا علماء نے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے جس کمپنی کے متعلق اس طرح کی معلومات ہوں تو اس لیے علماء نے اس پر یہی موقف اختیار کیا ہے کہ جو نیٹورک مارکٹنگ والا چکر ہے نا یہ ٹھیک نہیں کیونکہ اس کی ایک وجہ جسے میں نے آپ سے ذکر کی کہ غیر متعلقہ چیزوں کو معاملے کے ساتھ مشروط کر دیا جاتا ہے غیر متعلقہ چیزیں شرط میں داخل کر دی جاتی ہیں متعدد معاملات کو ایک ساتھ خلط مردل کر دیا جاتا ہے اس لیے اس طرح کی کمپنی کے ساتھ جڑ کر کام کرنا شراب درست نہیں ہے بارال جو موقف تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اللہ عزوجل ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے کاروبار کر سکے اور بعض نے اس کو یوں بھی لکھا ہے کہ نیٹورک مارکٹنگ ہو یا ملٹائی لیول مارکٹنگ ہو اس میں بہت سارے مفاسد ہیں کیونکہ اس میں مسنوعات بیچنا چیزوں کو بیچنا یہ اصل مقصد نہیں ہوتا لیکن دراصل وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی کمپنی سے وہ چیزیں ہی خرید رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اصل مقصد نہیں ہوتا اصل مقصد اس میں ہوتا ہے ممبر سازی کیونکہ اس سے آپ کا کمیشن جڑا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اگر سو ڈالر کی پرچس کرے گا نا تو اس میں سے آٹھنے تو مجھے بھی ملیں گے تو آپ اپنے آٹھنے کے چکر میں اس کو پش کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اسے بھی کہتے ہیں کہ بھائی اسے آگے بھی بیچو جو جو سو ڈالر کی پیٹ کرے گا تجھے بھی آٹھنے ملیں گے وہ بھی اسی چکر میں لگا ہوتا ہے تو جوے میں پیسے لگا کر یہ امکان بھی ہوتا ہے اسے کچھ نہ ملے اور یہ امکان بھی ہوتا ہے کہ اسے بہت سارے پیسے مل جائیں اسی طرح کمپنی سے منسلک ہونے کے بعد کام کرنے میں امکان بھی ہے کہ سائل کو کچھ بھی نہ ملے فیلیرز ہوتے ہیں وہ انفرادی طور پر ہیں انڈیویجولی طور پر آپ ان پوائنٹس تک پہنچے ہی نہ ہو بھی سکتا ہے پہنچیں اچھا دوسرا اس میں ایک اور مسئلہ یہ بھی علماء نے بتایا کہ بھئی دیکھیں محنت تو آپ کی کوئی نہیں ہے آپ نے تو ایک دفعہ محنت کی آگے محنت کوئی اور کر رہا ہے نفع آپ کا مار ہے سمجھائی بات تو ایجنٹ کو اپنی کمیشن تو ایک ملتی ہے اوروں کی محنت کے ساتھ بھی چیزیں مل رہی ہیں محنت دوسرے کر رہے ہیں اور آپ اس کے ساتھ شرط پر داخل ہو گئے ہیں یہ شرائن درست نہیں ہے اس لیے علماء نے اس میں یہی موقف رکھا ہے کہ نیٹورک مارکٹنگ کے ساتھ منسلک ہونا اور دوسروں کو اس میں شامل کرا کے کمیشن وصول کرنا نا جائز ہے تو اس کے اوپر انڈائریکلی جو رولنگز موجود ہیں وہ البنایا شرح الہدایہ میں موجود ہیں اس کی والیوم نمبر ایٹ پیچ نمبر ون ہنڈرین فیفٹی ایٹ پھر الموسیع الفقیحہ میں پیچ نمبر فور ہنڈرین فور تو بارال امید کرتا ہوں اس سے بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری